اوہ یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے ہمیں کچھ غلطی ہیں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکولِ طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں نفس کا ساتھ ہے دنیا کا ساتھ ہے خواہشاتِ نفسانیہ مالک ماف کر دے درد سے توبہ رسم نہ ہو کہانی نہ ہو لفظ نہ ہو جملے نہ ہو اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں آپ اکیلے اپنی چار پائی پہ بستر کے اندر مو دے کہ ابھی درد سے کہیں گے نہ ماف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑھا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جارہا ہے شعبہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں فرمایا ایک آدمی سہرا میں جارہا تھا اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی سہرا تھا بہت بڑا درمیان سہرا کے گیا تو تھوڑا سر سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی گائب ہے سہرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ دائیں نہ بائیں کھانے کو روٹی نہیں پینی کو پانی کا کترہ نہیں تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا تھک گیا کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا محض اللہ مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آکے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی آخری وقت ہے نہ میں پیدل یہ سہرا کراش کر سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں محضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کڑی تھی محضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نہ اسے بھلا کتنی کو خوشی ہو دی یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے آپ دیکھیں نا سوارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے دو گردے میدہ جگر ہر چیز ختم ہے گھر لے جاؤ خدمت کرو ہر طرف پریشانی ہے وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آگیا کل جاؤں پرسوں جاؤں تیاری ہو گئی سب لوگ آگئے باہر والے بھی آگئے یہ محول کجیب رنگ اختیار کر گیا اچانک ایک ڈاکٹر نے آکے کہا ہوں نہیں نہیں غلطی لگ گئی تھی مجھے بتا یہ انداز کیا ہوتا ہے بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اوہ میں تو بچ گیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آگیا حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آکے توبہ کرتا ہے رب کو اس سے کئی گناہ زیادہ خوشی ہوتی ہے میرا بندہ آگیا ہے میرا بندہ آگیا ہے میرے گھارہ آگیا ہے اس نے آنسو بہائے ہیں اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں تیرا ہی رزق کھاتا ہوں تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں تیرے نام سے میری سانسے چلتی ہیں وہ آگیا فرمائے اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آکے توبہ کرتے ہیں گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم بندہ کوئی نراز ہو جائے تو ہمیں کونی نید آتی اس کے گھر چلے جاتے ہیں ہم اپنے سارے رشتوں کو وہ تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں فلان شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجہ بھیجتا ہوں بھائی بھیجتا ہوں ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹ نہ جائے لیکن کمال ہے نا یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹ کیا جب وہ روٹ جائے نا تو سارے دشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتی پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکسلوں کی دوانیاں اثر نہیں کرتے وہ روٹ جائے تو پھر انسان اس طرح سے فسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا خدا رہا خیال کریں دنیا روٹ کیا تو روٹ جائے رب رسول نراز نہ ہونے پانے